بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میر علی میں خفیہ اطلاعات پر سکورٹی فورسز کا اپریشن چار دشتگردوں کو موقع پر حلا کر دیا فیرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے دو سپائیوں نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ چار جوان زخمیں بھی ہوئے آئیس پی آر کا بیان سامنے آ چکا ہے یاد رہے کہ دشتگردوں کے خلاف اپریشن شروع کیا جا چکا ہے دشتگردوں کو اس وقت بھارت مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے اسلا بارود اور ہر طرح کی سپورٹ بھارت کی طرف سے دے جا رہی ہے اور ان کا استعمال کر کے سرکاری اداروں کو ترگٹ کیا جا رہا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت میں ٹویٹر بند ہونے کے لیے جا رہا موڈی کے خلاف تیرہ لاکھ ٹویٹس ہونے پر موڈی ہل گیا ٹویٹر نے موڈی مخالف اکاؤنٹس بند کرنے شروع کر دیئے اب ٹویٹر پر یہ ٹاپ ٹرنٹ بن چکا ہے کہ تیرہ لاکھ لوگوں نے موڈی کے خلاف بغاوت کا علان کر دیا موڈی کے خلاف نعرے لگا جا رہے ہیں موڈی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور موڈی کو گندی قسم کی گالیاں دی جا رہی ہیں اب موڈی نے سوچا کہ بھارت میں ٹویٹر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے کیونکہ وہاں پر لوگ موڈی کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وادی کا مسئلہ امن سے حل کر لو جنر باجوہ کی آخری دفعہ بھارت کو دعوت پاکستان ہمیں مذکرات میں پھنسا کر چینہ کے ہاتھوں حملہ کروانا چاہتا ہے بھارتی میڈیا اور بھارتی سرکار کا دعویٰ اب کمر باجا اور عمران خان صاحب پہلے ہی کہا چکے ہیں کہ مقبوضہ وادی پر ہم بہت بڑی سٹیٹمنٹ دیں گے اور تین سے چار ممالک کچھ ایسے ہیں جنہوں نے خان صاحب کو کہا ہے کہ انتظار بس آپ کے جواب کا ہے ہم کسی بھی وقت مقبوضہ وادی کے اندر گھس کر بھارتی فوجیوں کو بہت برے طریقے سے پیٹ سکتے ہیں جس پر مودی سرکار کا کہنا ہے کہ پاکستان جان بوجھ کر ہمیں چین کے ہاتھوں سے مار پڑوانا چاہتا ہے مزید ویڈیو کا گئے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ اور حباب کو مل سکے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے سرکاری اداروں کے جتنی بھی تعریف کریں کم ہیں کیونکہ چوبیس گھنٹے وہ اپنی کام کو با خوبی طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں ایل او سی پر بھارت کو موت اور جواب دیے جا رہے ہیں اب دیکھیں کہ شمالی وزرستان کے علاقے میر علی میں دیسلگردوں کی مجودگی کی اطلاع پر سکورٹی فورچس نے کامیاب کروائی کرتے ہوئے چار دیسلگرد حلاق کر دیئے تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئیس پی آر کے مطابق ایک کمپاؤنڈ میں دیسلگردوں کی مجودگی کی اطلاع پر کمپاؤنڈ کا محاصرہ کیا گیا تاہاں کمپاؤنڈ کے محاصرے پر دیسلگردوں نے فیرنگ شروع کر دی فیرنگ کے تبادلے میں چار دیسلگرد حلاق ہو گئے پیارے دوستو آئیس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مارے کے دیسلگرد اگوا برائے تاوان اور سکورٹی فورچس پر حملوں میں ملوث تھے جبکہ دیسلگردوں کے ساتھ ہونے والی فیرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے دو سپائیوں نے جامع شہادت نوش کیا اور پاک فوج کے چار جوان زخمی بھی ہوئے آئیس پی آر کے مطابق دیسلگردوں سے ہونے والے مقابلے میں شہید ہونے والوں میں نائب صوبے دار آمین اللہ اور سپائی شیر زمان شامل ہیں اس سے پہلے بھی سکورٹی فورچس نے شمالی وزرستان میں خوفیہ اپریشن میں پانچ دیسلگرد ہلاک کر دیئے تھے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمین آئیس پی آر کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ سکورٹی فورچس کی جانب سے شمالی وزرستان میں خوفیہ اطلاق مصول ہونے پر میری علی اور حسیور کے علاقے میں دو اپریشن کیے گئے جن کے نتیجے میں پانچ دیسلگرد ہلاک ہو گئے تھے آئیس پی آر کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں دیسلگردوں کے دو کمانڈر سعید رحیم اور یوسف اللہ نور بھی شامل ہیں سعید رحیم اور میر علی میں خودکس سینٹر کا انچار تھا جس کو ملک دشمن خوفیہ ایجنسیوں کی بنا پر پاکستان پر تارگٹ کلنگ کرنے اور دیسلگرد برتی کرنے کے ذمہ داری سونپی گئی تھی سعید رحیمی چار قبالی امایدین اور تین انجینئرز کے قتل میں بھی ملوث تھا جو کہ دوہزار سترہ سے لے کر اب تک سترہ دیسلگرد کاروائیوں میں ملوث رہا جبکہ دوسرا دیسلگرد کمانڈر یوسف اللہ نور سکورٹی فورسس پر بارودی سرنگوں کے حملوں میں ملوث تھا جبکہ دو روز قبل سکورٹی فورسس کے پاک اگوان بارڈر پر قریب خوفیہ اطلاع پر آپریشن کے نتیجے میں فیرنگ کے تبادلے میں تین دیسلگرد مارے گئے تھے پاک فوج کی شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے دیسلگردوں میں عابد اور یوسف خان سوات جبکہ عبدالسطار ملتان کا رہائشی ہے آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں ہتھیار گولیاں اور گرنیٹ برامر کیے گئے آئی ایس پی آر کی جنب سے بتایا گیا کہ مارے جانے والے دیسلگرد دوزر انیس میں سوات میں قتل کی ورداتوں میں ملوث تھے اس کے علاوہ مذکورہ دیسلگرد ملک کی کئی اہم امیدین کو بھی نشانہ بنانے کی پلاننگ کر رہے تھے ہم اپنے سرکاری اداروں کے جتنے بھی تعریف کریں کم ہیں کیونکہ یہ دیسلگردوں کو چنچن کر خلاق کر رہی ہے دیسلگردوں نے پاکستان کی صورتحال کو تبدیل کر دیا اب پوری دنیا یہی کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر دیسلگردی پائی جاتی ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ستر سالوں سے دیسلگردی کے خلاف لڑ رہے ہیں دیسلگردی کی وجہ سے پاک فوج کے کئی جوان شہید ہوئے پھر بھی پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے پاک آرمی ہی ہے جو ایک ہی وقت میں تین سے چار جگہ پر مقابلہ کر رہی ہے چوبیس گھنٹے اپنا کام کو باخوبی طریقے سے سر انجام کر رہی ہے دوسری طرف کمر جویر باجوہ کی دھمکیوں نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا اب وہ وقت دور نہیں کہ جب مقبوضہ وادی کو آزاد کیا جائے گا وادی کا مسئلہ امن سے حل کر لو جنرل باجوہ کی آخری دفعہ بھارت کو دعوت مودی سرکار پریشان ہوگے چین پاکستان کسی بھی وقت مقبوضہ وادی پر حملہ کر سکتے ہیں اور جس طریقے سے چین نے تمام تر علاقے چھینے اس طریقے سے مقبوضہ وادی بھی ہم چھین لیں گے پیارے دوزو اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بعد